سن میں مونسون کا زور، سکھر اور نشہر و فیروز میں کئی گھنٹوں سے موسٹا تار بارش جاری، سکھر میں ایک سو اسی میلی میٹر بارش ریکارڈ ہیدربار ڈیویجن میں بھی جل تھلیک، وقفے وقفے سے جاری بارش نے میرپور خاص کا حلیہ بگاڑ دیا خیبر پختونخواں میں صورتحال سنگین، جگہ جگہ، سیلاوی ریلے، زلہ خیبر کے برساتی نالے اوفر فلو پاک افغان شہرہ شدید متاثر، ٹانک کے ندی نالے بپھر گئے، جنوبی وزرستان میں پانی کی سطح بڑھنے سے تورہ گولہ میں چیک ڈیم ٹوٹ گیا، پانی گھروں میں داخل، مردان کی گلیاں بھی تالاب، ڈیرہ اسماعیل خان کے گلی محلے زیر عاب طاقتور مونسون سسٹم سے بلوچستان میں تباہی، بیشتر ازلامِ طوفانی ہواوں کے ساتھ موسیٰ دار بارش، کوہلو، سبی، بارخان یوب، قلات اور مکران ڈیویجن میں گرج برس کوہلو، سبی شارعہ کئی مقامات سے بہ گئی، سبی کے ندی نالے بپھر گئے، ریلویر ٹریک بہ جانے کے باعث چمن کوئٹا کے درمیان ٹرین سویس بدستور معتل، صوبے میں مزید دو روز بارش برسنے کی پیش کوئی بھارت سے بغیر اطلاع پانی کی آمد، دریاؤں میں سطح بلند، دریائے چناب میں ڈھائی لاکیو سکت تک ریلے کی آمد متبقے سیالکورٹ، حافظہ باد اور گجرابالہ کے علاقے زیریاب آنے کا خدشہ، انتظامیہ الیرٹ، لوگوں کی نقل مکانی، ملتان نے قاسم بیلہ کے قریب متعدد بسنیاں زیریاب، کئی دیہات کا زمینی راستہ منکتا ہیڈ تونسہ پر بھی پانی کی سطح بلند، نشیبی علاقے زیریاب، فصل تباہ، دریائے سندھ میں گدو اور سکھر بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب پاکستان میں منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا مردان میں بیرون ملک سے آئے شخص میں وائرس کی تصدیق خطرات سے نمٹنے کے لئے وزیراعظم کے زیر صدارت اہم اجلاس، تمام اینٹری پوائنٹس پر ہائی الڈ کا فیصلہ، ٹیسٹنگ تیز کرنے کی ہدایت شہباز شلیف نے کہا پاکستان میں بیماری کے حوالے سے کڑی نگرانی کے ضرورت ہے تمام ضروری آلات اور کٹس کی فراہمی یقینی بنائی جائے ہوائی اڈوں، وندرگاہوں اور سردوں پر سکریننگ موثر بنانے پر زور پنجاب حکومت کا ائرپورٹس اور طبی عملے کی ویکسینیشن کا فیصلہ منکی فاکس کی روک تھام کامیشن، بیرون ملک سے پاکستان آنے والے تمام مسافروں کو فیس ماسک فراہم کرنے کی ہدایت سیویل ایویشن ایتھارٹی نے احکمات جاری کر دیئے، ائر لائنز اور گراؤنڈ ہینلنگ سرویس کمپنیز کے عملے کو بھی ماسک لازمی پہننے کی ہدایت، بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے سامان کو بھی ڈس انفیکٹ کیا جائے گا صرف پنجاب میں بجلی کے قیمت کیوں کم ہوئی، سیاسی جماعتوں کی نواز شریف کے اعلان پر گولہ باری، مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے نواز شریف کو پنجاب نہیں ملک بھر کا لیڈر سمجھتے ہیں، ملک بھر میں قیمتوں میں کمی کی جائے حافظ نیم و رحمان نے سوال اٹھایا، پنجاب میں بجلی سستی ہو سکتی ہے تو سن میں کیوں نہیں مستقل بنیادوں پر قیمتوں میں کمی کی جائے اٹھائیس آگست کو ملک گیر ہٹال کا اعلان، عطا تار نے کہا بجلی قیمت میں کمی کے اعلان کو سراحنا چاہیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے پینتالیس ارب خرچ ہوں گے پیارے مصطفیٰ بھائی، بجلی کے قیمتوں میں ریلیف مفت میں نہیں پیسے دے کر دیا اپنے بجلی سے پینتالیس ارب ادا کیے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ حکومت سن سے بات کریں وزیر علیہ مریم نواز کا ایمکم راہنماں کی تنقید پر رد عمل پیاری مریم بی بی آپ کے مشورے کا شکریہ، سندھ حکومت کا برطاؤ اچھا ہوتا تو آپ کی پارٹی کی غیر مشروط حمایت کیوں کرتے؟ مصطفیٰ کمال کا جباب ساکب ہو یا نساء گرفتاریوں کا دائرہ آگے بڑھے گا فیض حمید کی گرفتاری کے بعد تحقیقات بسی مزید لوگ پکڑ میں آئیں گے ملک میں انتشار پھیلانے کی سادش کا سرغنہ بانی پی ٹی آئی تھے سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کے ساتھ سی سہولتکار تھے وفاقی وزر اطلاعات اتا تارڈ کی تنقید کہا بانی پی ٹی آئی کا رابطہ تحریک ادم اعتماد کے دوران بھی بحال تھا جیل سے بھی پیغام رسانی جاری تھی یہی لوگ ملک میں خراب امن و امان کے ذمہ دار تھے سادشیں کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے فیض حمید کی گرفتاری کا خوف نہیں اگر ڈرتا تو جوڈیشل کمیشن کی بات نہ کرتا بانی پی ٹی آئی کی صافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا زلفی بخاری سے رابطے کے لیے فون کے ضرورت نہیں وہ کلا موجود ہیں جیل میں جیمرج لگے ہوئے ہیں موبائل نے ہی چلتے دعویٰ کیا کہ ہمارے خلاف نیا ریفرنس چیف جسٹس کے ریمارکس پر بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ ملک کو نقصان کی طرف لے جا رہی ہے فراڈ لوگوں کو بٹھا کر ملک اور اداروں کو تباہ کر رہے ہیں سیکیٹری سی اینڈ ویو نے علم لائے بغیر چھ ارب ستاسی کروڑ کے فنڈز جاری کیے پوچھنے پر وزیر اللہ کا نام لیا تین کروڑ کی پیشکش کی انکار پر رقم بڑھا کر پانچ کروڑ کر دی سابق وزیر کے پی شکیل خان کا گوڈ گورننس کمیٹی کو جمع کرائے گا بیان میں انکشاف کہا بد انوانی سے متعلق پارٹی کے سینرز اور پارلیمانی قیادت کو آگاہ کیا بانی چیرمن سے ملاقات میں تمام حقائق سامنے رکھے وزیر قانون آفتاب عالم نے شکیل خان کو پارٹی کا اساسہ قرار دے دیا پارٹی میں اختلافات کی تردید کہا یہ گھر کا معاملہ ہے فیروز والا میں ملزم کے گھر پر پولیس کا چھاپا سب انسپیکٹر کا حاملہ خاتون پر مبجنہ تشدد اہل خانہ کی جانب سے بچہ جام بھگ ہونے کا الزام پولیس کے خلاف اعتجاج ڈی پی او کے نوٹس پر انکواری کمیٹی قائم واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی ہدایت روس کے ساحلی علاقے کمچاٹکا میں سات آشاریہ دو شدت کا زلزرہ سونامی وارنگ جاری زلزرے کا مرکز مشرقی ساحل علاقہ اور گہرائی انتیس کلومیٹر تھی بھارت میں خاتون ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل کے بعد ایک اور گھناؤنا واقعہ مغربی بینگال میں بی جے پی چھوڑ کر ترنرل جانے والی خاتون کو برہنا کر کے سڑکوں پر گھسیڑا گیا بی جے پی کا مقامی لیڈر گرفتار لیڈی ڈاکٹر کے قتل کے خلاف دس لاکھ ڈاکٹرز کی ملک گیر ہٹ دال اور بنگلدیشی کرکٹ ٹیم اسلامباد پہنچ گئی مہمان کھلاڑی آج آولپنڈی سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گے پاک بنگلدیش ٹیس سیریز کا پہلا میچ 21 آگست سے شیڈیول اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں حسیب ملک ہیڈلائنز آپ نے انجانی اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام دو ٹوک دیکھتے رہیے سما موسیقی